بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاغ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر ارفان وفاقی دار و رکومت اسلام آباد میں بہت ساری خبریں اور اس وقت پاکستان میں تقریباً سب سے بڑی جو خبر ہے وہ ہماری سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے اور اسی طرح پاکستان کے اندر وفاق میں بھی یہی ہو رہا ہے اور آزاد کشمیر میں بھی اس وقت جو ادالتیں ہیں وہی سرخیوں کی زینت بنی ہوئی ہیں یہاں اسلام آباد کی حالات کا اگر جائزہ لیں تو یہاں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب سو موٹا ہوا الیکشن کی تاریخ دی گئی اس کے بعد پھر سے تاریخ دی گئی لیکن ابھی تک حکومت اس کے اوپر عمل درامت کروانے میں ناکام رہی ہے اس حوالے سے اب سپریم کورٹ کیا فیصلے لے سکتی ہے دوسری طرف گارمنڈ نے سپریم کورٹ کا جو تین رکنی بینچ ہے اسے مسترد کیا ہے اور چیف جسٹس کے اوپر بھی حکومت ادم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ جو تلخ جملوں کا حکومت کی طرف سے استعمال ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اس کے کنسیکونسز کیا ہو سکتے ہیں کیا یہاں بھی جیسے آزاد کشمیر کے وزیراعظم کو انہوں نے اپنی ایک دو تقریروں میں کچھ بات چیت کی انہوں نے کہا کہ جی میری گورنمنٹ کیسے چلے کیونکہ وہاں سارے سٹے ہیں ہر چیز سٹے کی نظر ہو گئی ہے میں کوئی پراجیکٹ لاتا ہوں کوئی فنڈنگ لاتا ہوں تو اس کے پر سٹے ہو جاتا اور معاملہ سارا روک دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر انہیں ناہل کر دیا گیا اور انہیں ڈسک والیفائی کر دیا گیا تو اب یہاں فیڈل گورنمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا حالات ہیں سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے اور اس طرح کے جو صورتحال ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک بڑی ڈویئن ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں ان کے اندر تو یہ سارے سنیریو میں حالات کس طرف جائیں گے ہمارے ساتھ انتائی سینئر ایڈوکیٹ عارف چودری صاحب موجود ہیں سینئر قانون دانے سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو سنیریو ہے سپریم کورٹ کا جو حکم ہے الیکشن کا اس کے اوپر بزار تو عمل درامت نظر نہیں آرہا اب کیا آپشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک حکومت کے طرف سے سپریم کورٹ پر تنقید ہے اور سپریم کورٹ اپنے ظاہر ہے وہ آرڈرز ایمپلیمنٹ کروانا چاہتی ہے تو یہ بنے گا کیا بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صورتحال بنی ہے یہ بنیادی طور پر حکومت کے اس رویے کی اور اس خواہش کی وجہ سے بنی ہے کہ حکومت جو جس طریقے سے بھی اسے موقع مل گیا ہے پی ڈی ایم کو گورنمنٹ کرنے کا وہ کسی طور پر بھی اس اقتدار سے علیدہ نہیں ہونا چاہتی اور الیکشن بغیرہ ان کے ذہن میں ہی نہیں رہے کہ کوئی الیکشن کے ذریعے وہ آتے ہیں لوگ اور الیکشن ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس نے حکومت کرنی ہے اس وجہ سے جو ان کا اب صورتحال یہ بنی ہے کہ یہ جو ذہن میں لے کے آئے تھے اس کا تو اور تھا لیکن جو بظاہر ان کا مینیفیسٹ پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ جناب لوگوں کو کہنے والی بات یہ تھی کہ ہم تو ریسکیو ٹیم کے طور پر آئے ہیں پاکستان اقتصادی طور پر برباد ہو رہا ہے اور ہم اسے بچانے کے لیے ہیں تو مقتصر یہ ہے کہ وہ کیونکہ ساری کی ساری چیز جب گزرتی گئی وقت گزرتا گیا تو لوگوں کے اندر جو نفرت تھی وہ بڑھتی چلے گی اور آج یہ صورتحال ہے کہ پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر موجودہ حکومت کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اقتدار تو آپ شاید اس کے بعد دوبارہ مل نہ سکے تو اب جو ملا ہے اسے اپنے طور پر جس طرح بھی آپ اسے کھائی سکتے ہیں آپ کھائی سکتے چلے جائیں اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یہ مجھے کمپلین بریک ڈاؤن کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے کانسٹیٹوشنل بریک ڈاؤن کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک ذرہ دین میں رکھیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو اس کے بعد کیا خیال ہے کہ پورا پاکستان کا نظام جو ہے پھر چل سکے گا کس کو پابل کریں گے کوئی فیصلہ یعنی آپ موقع دے سکتے ہیں لوگوں کو اس طرح کہ جو طاقتور ہے وہ کہے کہ نہیں جناب ہم تو نہیں آپ کا حکم مانتے کیونکہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آئین میں اس کی کوئی پروی یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کے لیے اسے انکار کرنے کے لیے آپ ریزولیوشن لیا ہے سپریم کورٹ اور کہہ رہے ہیں یہ کہ جناب دیکھیں ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہے تو یہ سپریم کورٹ تو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آرٹیکل جو اس کو ڈیل کرتا ہے اس کے مطابق نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کرا رہی ہے کانسٹیوشن کے تحت تو اس کے آپ نہیں چاہتے تو آپ اپنے دائرہ کار سے باہر نکر رہے ہیں سپریم کورٹ تو نہیں نکر رہی ٹھیک اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نائنٹی ڈیز کی جو مدت ہے وہ آج پوری ہو رہی آج رات بارہ بجے کے بعد جو پنجاب کے وزیراعالہ ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا پھر کانون کیا کہتا ہے اس بارے میں کانون کے مطابق تو وہ بالکل ان کانسٹیوشنل ان کی حیثیت ہوگی چونکہ ان کے لیے تو کوئی نو لیجیٹی بیسی اٹیج تو ہیں ان کے کوئی حکم مانے نہ مانے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکھی پڑی بات ہے کہ نائنٹی ڈیز کا جو پیریڈ ہے اس کے لیے کیئر ٹیکر بنتا ہے اس سے آگے کیئر ٹیکر کا کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو یہی یہی صورتحالی ہے اس ویکیوم جتنا کریئیٹ ہوتا جائے گا اس کو پرکستے کرنا ہے یہ ان کانسٹیوشنل میت جو ہیں اس کا نتیجہ پھر بہت بڑا ڈیبیکل ان کانسٹیوشنل بریک اپ جو ہے وہی وہی اور ان کانسٹیوشنل ڈیبیکل جو ہے وہی نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ تو کوئی صورتح اور یہ حکومت شاید یہ چاہتی ہے جو آپ بہت سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں پہلے دن سے جو میرے اندر جو سوچ تھی میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا بیانیاں مل جائے اسے کہتے ہیں بیانیاں کی دلاش اور وہ بیانیاں جو ہے ان کا صرف یہ بن سکتا ہے کہ اس وقت کہیں کہ کل کوئی دیکھیں ہمیں تو نکال دیا گیا اب ابھی وہاں سے امداد آنے والی تھی ابھی معاہدات تھے ہو رہتے اچین بھی دے رہا تھا پیسے فلاں اور آئی ایم آپ ہمیں بلکل قریب تھا کہ وہ پیسے دے دیتا امداد دے دیتا لیکن اندر مینوائل غیر قانونی طریقے سے ہماری گورنمنٹ کو چلتا انہوں نے کیا تو یہ بیانیاں جو ہے اس کی تلاش میں وہ پورا پاکستان جو ہے اسے برباد کرنے کے اوپر پلے ہوئے ہیں اور اختلاف راہ رکھنے والوں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں اس سے پورے پاکستان کی دنیا میں جو لفظ جگھنسائی تو بہت معمولی ہے جو تضلیر ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہم کہاں کھڑے ہوگے آج نہیں تو کل جب بھی الیکشن ہو جائے گی نیچرلی پاکستان نے تو اللہ کے فضل و کرم سے سٹیک کرنا ہے لیکن ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ نہ دنیا میں کہیں آپ کی عدالتوں کا اتراب رہے اور نہ آپ پارلیمنٹ کے بارے میں کوئی سوچے یعنی لوگ احران ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس طرح قانون سازی کرتی ہے اور یہ قراردادوں کا یہ کہیں تصور ہی نہیں ہے قراردادوں کا کہ آپ ایک آئین آئینی ادارہ جو ہے سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور آپ آخر جناب چند لمبوں میں ایک رہداد منظور کر کے اس کے کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے یہ کیا یہ پارلیمنٹ ہے یا کوئی تماشا گا ہے اور اس کے اندر کبھی آپ ڈویین پیدا کرنے آج ایک بات آپ ذرا نوٹ فرمائیں جب ان کے پرائیمنٹ ان کے وزیرے قانون نے جو بیان دیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اس کو آپ یہ اس لحاظ سے دیکھیں وزیرے قانون کہتا ہے جی میں پبلک سے معافی مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اپنا ووٹ ڈالا تو یہ دو ججز جو تھے وہ اب جو جن کی وجہ سے ایکسریت ہے اس وقت چیم جسٹس کے ساتھ وہ ججز بنیں تو گویا ان اور اس کو ساتھ اگر بلا کے دیکھیں اس بیان کے ساتھ جب شہباز شنیب نے کہا کہ چیم جسٹس صاحب پارلیمنٹ کے فلور سے کہا آپ ہمارے کیسز ان لوگوں کے پاس نہ لگائیں جو ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں یعنی گویا آپ کو سپریم کورٹ بھی وہ چاہیے جو آپ کی مرضی کی سپریم کورٹ اور کچھ سپریم کورٹ آپ کی مرضی کی ہے اور کچھ ججز جو آگے ہیں جس میں آپ کا ووٹ شامل ہوا ہے اور وہ آگے اور وہ اس لیے میرٹ پہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ آپ آپ کی بات نہیں مار رہے تو اس طرح کی صورت اس طرح اس طرح لیکن ایڈوکیٹس آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ ظاہرہ بہت سینئر آپ قانوندان ہیں اور یہ سارے لوگ آپ کے ایک ایک کو جانتے ہیں تو اس وقت عدلیہ کے اندر کیا جو گارمنٹ کہہ رہی ہے کہ ایک بڑی ڈیوین ہے اور چیف جسٹس کے خواب ایک بغاوت ہوئی ہوئی ہے اور چیف جسٹس کے ساتھ وہ تھوڑے لوگ ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ارس کروں کہ چیف جسٹس اس وقت بھی جو تھا سجاد علی شاہ اس کے خلاف بغاوت جو تھی نہیں تھی بنیادی طور پر جو کام دکھایا تھا اس وقت بھی چمک نے دکھایا تھا اور وہ نواز شریف صاحب کے جو اس وقت بہت مدے خاص تھے طارت صاحب جو تھے رفیق طارت صاحب وہ کام دکھا رہے تھے ججز کو لوگی کر رہے تھے ایک گروپنگ کر رہے تھے اور دو بیچ انہوں نے تشکیل دینے میں مدد بھی آج بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چودری صاحب جو تھے ابتخار صاحب وہ اپنا کام دکھا گئے انہوں نے اس طرح کی اپائنمنٹس کی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں میرے ایک دوست نے فارمال اٹرانی جنرل نے کہا تھا کہ جناب اگلے چو پہتیس سال کا آپ کا انتظام ہو چکا ہے یعنی ججز اپنی سیاسی وابستگیوں کے ساتھ موجود ہیں نون اپنے جو ان کے ناتے ہیں ان کے رشتے ہیں ان کی وابستگیاں ان نون رشتوں کے ساتھ موجود ہیں ایک کام پھر جو کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ اس زمانے میں ایک ریفرنٹ جو تھا وہ دائر کروا دیا تحریک انصاف کے ذریعے ان کی گارنمنٹ کے ذریعے اب مقصد ان کا یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جو آج ہمیں منظر نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک جج کے خلاف جب ریفرنس فائل کر دیں گے اور اس کی وائس کو بھی آنا پڑے گا عدالتوں میں اور مختلف پورمز میں تو نتیجہ تاں انسان تو انسان ہی ہوتا ہے وہ تو اندر سے یہ غصہ جو ہے وہ نکال نہیں سکتا تو ایک چنگاری نہیں بلکہ آتش قدہ جو تھا روشن کر دیا آپ نے جلا دیا وہاں کہ جناب جب بھی صورتحال کوئی ایسی آئے تو وہ تو بلکل ادھار کھائے پیٹھے ہونا کہ انہوں نے جناب اسے برداشتہ کرے ایک خاص گروہ کو تو اب مسئلہ خاص گروہ کا تو ہے نہیں اس وقت نہ عمران خان کا مسئلہ ہے نہ قاضی صاحب کا مسئلہ اس وقت تو پاکستان کی بقاہ کا مسئلہ ہے آئین کا مسئلہ ہے اور اگر آئین اگر نہیں رہتا تو اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوگے ہم کہاں رہیں گے یہ سوٹھیک اچھا سر لیکن اس میں آپ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کنسیکونسز کیا ہو سکتے ابھی جو حالات ہیں اگر اس میں یہی صورتحال چلتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے سپریم کورٹ اپنا حکمات منوانے کے لیے کیا بڑا سٹپ لے سکتی ہے سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے آرٹیکل وان نائن زیرو کے تحت اور وہ اختیار ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنے حکم کو منوانے کے لیے پاکستان کے ایک پین سے لے کر کیفہ فارمی سٹاف تک وہ حکم دے سکتی ہے تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ حکم کوئی نہیں مانے گا تو اس کا رتیجہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا سپریم کورٹ کا حکم اگر نہیں مانا جائے گا تو سپریم کورٹ کہے گی فوج کو کہے گی کہ آپ اس پر حکم کو اول درامت کہیں اور وہ جسٹیفیکیشن ایسی ہوگی فوج کے لیے کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ انہیں پھر بعد میں وہ مشکلات کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو پہلے وہ ججمنٹ جو ہے شاہد اصر خان والے کے جو انہوں نے کیس زفر علی شاہ والے میں دی تھی اور اس ججمنٹ کے خلاف جب آئے گے سہدہ آئی کورٹ بار اسوسییشن کا فیصلہ آیا تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ لکھ دیا تھا کہ آئندہ اس طرح کی عمل کو ہم خود سپریم کورٹ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتی تو آج ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ اتنا پریک ڈاؤن ہو جائے کہ آرڈرز ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے فوج کو بلانا پڑے تو پھر نیچرلی وہ تو جسٹیفیکیشن آ جائے گی اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا مجھے ٹھیک سر بس آپ سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سٹیک ولڈر ہے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ بھی انہی پہ لگتا ہے انہی کی ذمہ داری بھی پاکستان کو بچانے کی ہے آئین کے بہران سے نکالنے کی تو بجائے اس کے کہ ایک سائیڈ اور میں سمجھتا ہوں ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کسی ایک سائیڈ پہ اپنا وزن ڈالا ہے تو اس وقت اگر وہ ان کے علاوہ کوئی راستہ اس وقت بچا نہیں ہے انہیں چاہیے کہ کم از کم اس میں بتائے عقوبت کو کہے کہ بھئی اس طرح نہیں ہے آپ سپریم کورٹ کو اگر نہیں مانے گے تو اس کے بعد کس کو مانے گے اور کس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کیا یہ جو چاہے کر لے کیا یہ حکومت جو ہے یہ کر سکتی ہے کہ اپنا ٹیلیون بڑھا لے آئین سے آئین میں دیگوی مدد سے آگے یعنی آئین کی اور یہ کہتے ہیں جی ہم آئین کے اندر ڈائیکاٹومی اور ٹرائیکاٹومی یا پاور ہے تین تب الہد الہد یعنی سکون ہے اور کوئی مداخلت نہیں کر سکتا لیکن آپ اگر اپنی حدود سے تجاوز کریں جو آپ کا منڈیت ہے اس سے آگے آپ نکھلنے کی کوشش کریں آج تک انہوں نے جا کے عدالت کے سامنے یہ نہیں کہا کہ جناب دیکھیں ہم الیکشن کٹھے کروانا چاہتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہمیں تھوڑا سا ہم آگے آ جاتے ہیں تھوڑا سا یہ آگے پیچھے کر کے کوئی ارجسٹوٹ ہم کر لیتے ہیں کہ الیکشن کٹھے ہو جائے مقصد ان کا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہماری یہ لوجک مان لی جائے تو اس کے بعد پھر اسی لوجک پہ چلیں گے پھر ان کے دیر میں اور بھی ہے کہ یہ چیم جسٹس صاحب نہیں رہیں گے تو شاید دوسرے نئے چیم جسٹس صاحب جو ہے ان کی آمایت کریں ایسا ہوگا نہیں کیونکہ چیم جسٹس تو چیم جسٹس ہوتا ہے اور اس نے آئین کے ماتحاد چلنا ہے لیکن ان کی یہ خام خیالی جو ہے وہ پاکستان کا میڈا غرق کر رہی ہے اور آئین کے راستے سے ہم ہٹ رہے ہیں آئین کے راستے اور جس طرح کی گفتو آج کل عدالتوں کے بارے میں اوپر کی سطح سے ہو رہی ہے آپ کا کیا خانے لوگوں کے ذہن میں عزت رہے گی یا رہ رہی ہے اور یہ سارا کس کو نکسان ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا زرداری صاحب حامد میر صاحب کے شوہ میں بیٹھے تھے ابھی کچھ منٹ پہلے کی بات ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے ججز کے لیے بڑی فسلیٹیز دیں لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ کل یہ مافیا بن جائے گا تو مطلب اس طرح کی گفتگو کے بعد مریم نواز صاحبہ کے گفتگو کے بعد اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے ساتھ جو ہوا کنٹیمٹ آف کورٹ کا ایک اس نے تو اپنی گورنمنٹ کے بارے میں بات کی کہ جی میری گورنمنٹ نہیں چل رہی ہر طرف سٹے آرڈرز ہیں تو یہ کیسے چلے گی اس کو تو گھر بیج دیا گیا تو یہاں کیا مسئلہت ہے یہاں کیوں اس طرح سے چیزیں نہیں دی گیا مسئلہ جو ہے نا میں آپ کو ایک ارز کروں ایک تو وہ سیچویشن جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہمیں بھی نظر آ رہی ہے کھل کھل کے ایک جائج صاحب جا ہے ان کے بارے میں کل میرے پاس ایک ججمنٹ آئی کسی نے کہا اور میں پڑھ کے حران رہ گیا کہ جس وقت وہ لائیر تھے اس وقت انہوں نے ایک ایسے کیس میں یعنی پروفیشنل میس کنڈکٹ کیا تھا جس کی تفسیر میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں حران ہوتا ہوں کہ پھر ایلیویشن بھی ہو گئی اور آگے تک لوگ پہنچ گئے سب کچھ ہو گیا تو اس وقت جو صورتحال ہے ایک تو میرا خیال ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ اصل طرف سے نہ ہٹ دیں ہم کیونکہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ یہ توہین عدالت وغیرہ والے سلسے میں چلے جائیں اور اس سے یہ ہو کے لڑائی شروع ہو جائے اور ہم جا کے اسی طرح کی سیچویشن پیدا کر لیں جس طرح ماضی میں ہوئی تھے کہ عدالت میں حملہ کریں ججز اٹھ کے چلے جائیں دو بینچے لیدہ لیدہ بن جائیں اور بالکل وہ ایک طفان تفانے بدتمیزی برپا ہو جائے اس وقت آپ کے چیف جسٹس اس معاملے میں بڑے تحمل کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور ان کی کوشش یہی انہوں نے دیکھے راستہ بڑا سیف ایک اختیار کیا تھا کہ ڈریکٹ حکم دے دیا سٹیٹ بینک کو سٹیٹ بینک کو کنفرنٹیشن والی بات بھی نہ آئے کہ چیف ایگزیکٹیف جو ہے اس کو بھی نہیں کہا لیکن اس کے باوزور کیونکہ وہ تو الیکشن کرانا نہیں چاہتے تو انہوں نے اس کو بھی اس کے خلاف بھی قرارداد منظور کر دی تو ان کی کوشش یہ ہے پی ڈی ایم کی کہ ہر صورت تکراؤک گیا جائے عدالتوں کے ساتھ اور ایسی سیچویشن پیدا کر دی جائے کہ اب عدالتیں مجبور ہو جائے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد عدالت جو ہے ان کو کنٹیپٹ آف کورٹ میں نہیں طلب کرے گی کنٹیپٹ آف کورٹ میں یقیناً اور اس کے بعد پھر سزا بھی ہوگی سزا ہوگی تو یہ نہیں یہ قانون سے کون آگے نکل سکتا ہے کون معورہ اور ایک بات ان کے ذہن میں ابھی بھی غلط رہمی ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے غیر آئینی اقدام جو ہیں انہیں حمایت حاصل ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں نہیں سوچ سکتا کہ کوئی بھی کسی کی قبر میں جائے اور اسپیشلی ایسی صورت حیال میں کہ جب آپ اگر توہین عدالت کر رہے ہیں آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کیا ذکرات ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ آپ کا ساتھ دے اور اپنی سانکھ بلا وجہ خراب کرے بیلنس سٹرائی کرے گی اور بیلنس سٹرائی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نیوٹرالیٹی کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ درمیان میں آکے وہ کوئی نہ کوئی وہ تو کریں گے کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے لبی مدد کا جو ٹیک نو کریٹس کا جس طرح کی صورت حال کا سوچا جا رہا ہے اور وہ ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ اس سے کم از کم یہ ان کے جو انہوں نے منصوبے بنایا تھے جس سے یہ این آر او ٹو کہتے ہیں اور انہوں نے کیسز وغیرہ سارے معاف کروا لیے تھے ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ ایسا سسٹم آ جائے اور جس سے کم ان کا جسٹیفائی ہو جائے جو کچھ کیا ہے وہ حضب ہو جائے اور درمیان میں پھر ایسی کوشش کی جائے بھونڈی کوشش اس کو عمران خان کو نہل کرنے کی یا عمران خان کو صفحہ اصلی سے مٹا دینے کی تو میں سمیتا ہوں کہ اس طرح کی کوششوں سے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے ملک کو مشکلات میں دالنے کی برپور کوشش کی جا رہی ہے پرٹیٹیز نو ای میٹر آف پاکستان میسیز آف پاکستان عوام کا ہمارا مسئلہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں ہر شخص جو ہے اس کو درد اس کا فیل کرنا چاہیے اور ہی شوڈ کم اپ سو دی چیلنج بیئنگ فیس بائی آور کنٹری بہت بہت شکریہ سر بڑا تفصیل سے آپ نے ساری صورتیال پہ بات کی ناظر نوائے ساتھ ایڈوکیٹ عارف چودی صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں جس طرح کے آئینی بوران کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کا اس وقت کیا کردار ہے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کی کردار کیا اور وہ کیا چاہتی ہے آئین سپریم کورٹ کو کیا کیا اختیارات دیتا ہے کانٹیمٹ آف کورٹ میں کیا ہو سکتے ہیں ساری چیزوں کے اوپر ہم نے تفصیلی بات کی ورحل اس وقت جو چیف جسٹس نے سٹیٹ بینک کو حکمات جاری کی ہیں ان کی روشنی میں فائننس کا مسئلہ تو ورحل حل ہوتا نظر آ رہا ہے اور الیکشن کے اندر باقی جو دیگر حائل رکاپٹے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے دور ہو سکتی ہیں اور ایک بڑی اہم بات جو اس وقت عارف چودی صاحب نے بھی کی اور بار بار ہم یہ سنتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کہ ہم نیوٹرل ہیں تو یہ نیوٹرل ان کا رہنا اس وقت یقینی طور پر ملکی ساکھ کے لیے اور ملک کی جو انٹیگریشن ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ اپنا جو نقصان ہے یا اپنے جو ان کے پرابلمز ہیں جو انہوں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں وہ سارے کا سارا ملبا وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال کے اپنے آپ کو بریضیمہ کرنا چاہتی ہے ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل رہنا یقینی طور پر خراج تحسین کے لائک بھی ہے اور ان کا نیوٹرل رہنا ملک کی ضرورت بھی ہے وہ نیوٹرل رہتے ہوئے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں پارٹیز کو بٹھا کے کوئی اس طرح کا لائے مل بنائیں کہ جس سے ملک کا معاملہ آگے بڑے چیزیں بہتر ہو لیکن ان کا ڈائریکٹ فریق بننا یا کسی بھی ایک پارٹی کی حمایت کرنا اس وقت پاکستان کو مزید مشکلات کی طرف لے جا سکتا ہے ایک شار سا بریک لیں گے بریک کے بعد پروگرام کے اگلے سکے طرف بڑیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین پروگرام کے پہلے اسے میں ہم نے جو اس وقت ملک میں سپریم کورٹ کے حوالے سے لے کے جو بحث چل پڑی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہے اور جبکہ سپریم کورٹ حکومت کو بار بار یہ حکومات دے چکی ہے کہ انتخابات کروائیں نوے دن کا جو ٹائم لائن تھا وہ تو آج پورا ہو رہا ہے آج رات کے بعد جو پنجاب کی کیاٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا اس کے اوپر بھی ابھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کا کیا موقف ہے اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے آج اور پی ٹی آئی کے رینماوں پہ مقادمات کا جو سلسلہ ہے اس اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا کہیں کیا موقف رکھتی ہے ہمارے ساتھ مسرد چیما ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر رینما آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ آہ میں ہم بتائیے گا سب سے پہلے تو جو اسرامباد کے حالات ہیں ان کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج سپریم کورٹ نے سٹیٹ بنک کو ڈائریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ الیکشن کے جو ایکسپنس ہیں وہ فائننس وہ پورا کریں تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آہ سب سے پہلے تو بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر آہ گندی سیاست کے لیے جا رہی ہے اور جس طرح سے میلائن کرنے کے لیے آہ جس طرح سے آہ جو ایک مقدس ادارہ جو ایک ادارہ بچ گیا ہے اس ملک میں آہ اس کے اوپر جس طرح سے اٹیک کیا گیا اور پھر جس طرح سے حکم عدولی میں تو کہوں گی گممنٹ کے انڈ پہ تو میں اس کو حکم عدولی کہوں گی پرائی مریسٹر انڈ کی انڈ پہ میں اس کو حکم عدولی کہوں گی سنٹیمٹ لگتی ہے لیکن میں حیران ہوں کہ جس طرح سے صبر اور جس مسلحت آہ کے تحت آہ کوٹس جو ہیں آہ ایک آہ چیف جس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں آہ یہ میری ایٹھلیس سمجھ سے اس لیے باہر ہے کہ دیکھیں آہ لور کوٹس کے تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آہ لڑی وہاں پہ ان کی کوئی نہیں سنتا اور اس پرین کوٹ اور چیف جسٹس کے ابھی فیصلہ آیا بھی نہیں تھا تو جس طرح سے ان کے آہ ذاتی ملازمین اور جس طرح سے ان کے خادماؤں خادمین اور خادماؤں نے جو اچھل پوٹ کی وہ آپ نے سنی میڈیا کے اندر کہ ہم نہیں قبول کریں گے بھئی آپ کون ہوتی ہیں میں ماریہ مورن زیب کی بات کر رہی ہوں جو جو وہ چیز وہ چیز ہمیں اب ٹیکٹیکلی ڈاکٹر بھوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن آہ میرا خیال ہے کہ براپرسی کو انڈ سٹیٹ بینک کی جو مینجمنٹ ہے ان کو ان کو بالکل سے اور سمجھ بوچ سے آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کی آرڈنرز کو عبے کرنا چاہیے اور یہ جو سسیلین مافیا ہے یہ جو قبضہ مافیا ہے ان کی دھونس میں ان کی جو کہتے ہیں کہ بلیک میلنگ میں ان کو بالکل بھی پریشر میں نہیں آنا چاہیے اور میرا تو یہ ایک ایک طرح سے سپورٹ اور ایک جو پلس یا جو فیل میں دیکھ رہی ہوں عبام کی سٹریم کورٹ کے ساتھ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو بولڈ فیصلی اپ کرنے چاہیے جس کو بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے آئین اور قانون کے مطابق اگر کسی پر لگتی ہے کنٹیم پر لگانی چاہیے پوری قوم تیس کروڑ عمام ان کی رکھوالی کے لیے کھڑی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ ہوپ ہے پاکستان کے ادارے ایک ایک کر کے جس طرح سے تباہ و برباد کیے گئے جو ان کے دباؤ میں نہیں آتا ان تو پر یہ فیزیکل حملہ بھی کرتے ہیں ان کے فیملیز کو بھی ٹاگٹ کرتے ہیں ان کے اتلاف کردار کشی کی ایک منظم آرگنائز کیمپنز بھی چلائی جاتی ہے پریشریز کرنے کے لیے بلیک میل بھی کیا جاتا ہے یہ تو کسمت ہے ججز جو ابھی بیٹھے ہیں شاید ان کے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوئی آوڈیو ویڈیو نہیں ہے ورنہ یہ جو آوڈیو ویڈیو دھندہ ہے اگر کوئی کسی کے پریشر میں نہیں آتا تو آخری سہل کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے میرے عزیز کی قسمت کے فیصلے آئین اور قانون کو رنگا جاتا ہے من مرزیاں کی جاتی ہیں اس ملک کے اوپر اسی چکر میں پیسہ چلا ویڈیوز چلی اور قبضہ ہو گیا اور ایک چوروں کا ٹولہ جو آہ کونوکٹڈ لوگ تھے آپ سوچو کہ پاکستان کی جگہ سائی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ سکسٹی پرسن ممبر سارے بیل پہ ہیں کریمینل اور موسٹ وانٹڈ کریمینل مرڈر آپ سوچو کہ انٹیریر منیسٹر رانہ سناولہ جس کے موں کو سینکڑوں لوگوں کا خون لگا ہے سینکڑوں ملسوم جانے اس نے نہیں ہو جائے مورڈل ٹاؤن ہو ہو جائے آہ سہیسلاباد میں عبد شیر علی کے والد کہتے ہیں آہ آہ خلیان کہتے ہیں وہ انہی کی پارٹی سے تعلق ہے کہ یہ مدہ کئی لوگوں کے قتل سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اچھا یہ یہ صرف میں ایک چیز جس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب گورنمنٹ آپ کو نیگوسیشن کی آفر کر رہی ہے بیچ میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے جی پہلے معافی مانگیں لیکن اب جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تو اب آپ لوگ کیا بیٹھنے کے لیے تیار ہیں بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر بات کریں گے تو کن شرائط پہ کریں گے اور کس سے کریں گے ہماری کوئی شرائط نہیں ہے وان پوائنٹ ایجنڈا ہے پاکستان کو بچانا اور بچانے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے الیکشن جی ایز ارلی ایز پاسیبل فیر فری الیکشن الیکشن کے بغیر آپ کا ملک نہیں بچتا آہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی آہ کوئی گول ویس کانفرنس کوئی جوائنٹ سیشن کوئی جذباتی تقریریں کوئی مائک پھینکنا کوئی وظیفے جو مشورے دے رہا تھا یہ عساق دات جو اکانوی کو ٹھیک کرنے کے لیے لیا گیا تھا سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہی سلوشن ہے وہ ہے الیکشن الیکشن کے ڈیٹ اناؤنس کریں اور میری مراد ہے اگر یہ ان کو شوق ہے کہ کٹھے ہونے ہیں تو اسمبلیاں توڑے اب تو ان کے اب ان کے پاس ہے یہ دیسیزن اسمبلیاں توڑے اور جنرل الیکشن میں چلے جائیں عام انتخابات میں نیشنل اسمبلی کے لیے بھی پنجاب کی تو ڈیٹ آ چکی ہوئی ہے چودہ ہی رہنی ہے انشاءاللہ میں اس سے آگے ایک دن بھی نہیں جائے گا اور نائنٹی ڈیز کے اندر یہ جو کرمینل قسم کا انٹیرم سیٹ اپ ہے یہ بھی وائنڈ اپ ہو جائے گا نائنٹی ڈیز تو آج میں رہا پورے ہو رہے ہیں پنجاب کے آپ کیا کہیں گی پھر الیکشن تو نہیں ہو پائے دیکھیں اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اسی وجہ سے انہیں ڈیٹ دینا پڑی اور چونکہ ایک ڈیو پروسس کو آپ کرنے کے لیے جو ریکوائیڈ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے لیے اس ٹائم کے لیے یہ جو جو آنریبل کورٹ سے انہوں نے ڈیٹ کو تھوڑا سا ایک چینک کیا باٹ ادر وائز تو آلیٹی یہ تو جو ٹولا ہے یہ تو غیر مہینہ مدد کے لیے ان ٹھہرم شخص کے ساتھ اس ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھنا چاہتا ہے اس نے افسوسنات بات ہے چی اچھا بس آپ سے ایک دو سوال اور پوچھوں گا پرائم منسٹر ایجے کے جو آپ کی پارٹی کے تھے ان کو وہاں پہ انہوں نے کیونکہ اپنی تقریر میں دو تین جگہ یہ کہا کہ وہ گورنمنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے اندر جو جتنے بھی کام ہیں ان سب کے اوپر سٹے لگا ہوا ہے یعنی عدالتوں کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں سٹے لے لیتے ہیں تو وہ فنڈز جو باہر سے وہ لے کے آئی یا کسی بھی طرح جو انہوں نے پبلک پہ لگانے تھے وہ سارے سٹے کی نظر ہو گئی تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو عدالت نے اڑا کے رکھ دیا تو اب نئے پرائم منسٹر کا وہاں ہونا انتخاب تو اس حوالے سے آپ کے کیا اس وقت پی ٹی کیا سٹیٹیجی ہے آپ کے پاس کیا خبر ہے دیکھیں جی پورے ملک کے اندر انہوں نے معاملات زندگی کاروبار حکومت محتل کیے ہوئے ہیں خود یہ اپنے کیسز انہوں نے مطلب دھڑا دھڑ اور ہنگامی بیسز پر اوپر ختم کر آئے ادارے نیب جیسا ادارہ ختم کر آیا ایسا یہ کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا پھر جو نیب لاز کی امینمنٹس ہوئی اس کے بعد تو وہ اس کا کوئی پتپس ہی نہیں ہے سوائے وہاں پہ جو ملازمین ہیں جو پنکائیں لے رہے ہیں پھر اسی طرح سے جس جس صوبے میں ہماری حکومت تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس ملک کے اندر اس لکھ جو ہے عام آدمی ہے نا اس کی زندگی میں ہم تو بات کر رہے ہیں نا کشمیر کے کے دیوان پہ ان کو کوئی تعم نہیں کرنے دیا جا رہا میں آپ لوگوں کی اور میری میں وہاں کے پرائیم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا نا جو آپ کے آپ کی پارٹی کے فزیراعظم تھے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا جی اگر یہاں پہ ہم سارے ان کو یہ آ یقین بھی ہو جائے کہ ان کے یہ جو اقتامات ہیں ان کے پیشے نظر سارے بائیس کروڑ کے بائیس کروڑ کی زندگیاں خطرے میں ہیں جو کہ ہیں اور ان کی حکومت قائم رہے گی تو یہ ان کو پرواہ نہیں ہے ہم سارے مار جائے یہ ملک برباد ہو جائے کیونکہ دیکھو ان کی جو جائے دادے ہیں ان کی جو دولت ہے وہ ساری ڈالر کی شکل میں ہیں سب کچھ باہر ہے پاکستان میں تو وہ قبضے قبضہ کر کے آئے ہوئے ہیں اور اسی قبضے کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں جو ایکسٹینشن کا رواج ہے پاکستان کے اندر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو جمہوریت قومت ڈیموکرسی زندہ واز لیکن الیکشن نہیں ہونا مجھے یہ بتائیں کیا کوئی جمہوریت یا یہ جو اس ملکہ جو بھی ہمارا آئین اور قانون ہے کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اجازت دیتا ہے ان کو نہیں دیتا اسی وجہ سے ہمارے سپریم کورٹ نے بیچ میں جب یہ جسٹینشن کلا ہے تو یہ ان کو بھی ان کو بھی جسٹینشن انہوں نے ان کی اٹیک کیا ان کی فاملیز کو ڈسٹرب کیا جی جی میں بہت بہت شکریہ مسارد چیما آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور تفصیل سے بتایا کہ اس وقت جو پاکستان طریقہ انصاف کا جو سٹانس ہے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی بڑی آپ نے تفسیری بات کی کہ پاکستان طریقہ انصاف مذاکرات چاہتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ الیکشن کے معاملے کے اوپر بات کی جائے یک نکاتی اجنڈا سامنے رکھا جائے اور بتایا جائے کہ ملک کے اندر انتخابات کب ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ دوسری طرف اقامات دے رہی ہے سٹیٹ بینک اب کیا کرے گا اور اس کے علاوہ کیا یہ انتخابات کا معاملہ ہو پائے گا یہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید وضاحت آئے گی اور پھر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے نظرین پروگرام کے آخر میں میں ذکر کروں گا قومی سلامتی کے ان کیمرہ سیشن میں آج آمی چیف جنرل آسم منیر نے خطاب کیا چند ایمپورٹن چیزیں انہوں نے بات کی انہوں نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں نو گو ایریا کوئی نہیں ہے امروان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہے اور آمی چیف نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی کہ یہ جو قربانیاں ہم نے دی ہیں جس میں تقریباً اسی ہزار سے زائد شہدہ نے اپنی جانو جو نظرانہ پیش کیا جو پاکستانی قوم ہے اس نے قربانیاں دی اسی طرح سے تقریباً دس ہزار سے زائد شہدہ ہیں اور بیس ہزار سے زائد افاج پاکستان کے غازی ہیں جو اس جنگ کے اندر رہے اور انہوں نے ٹروریسٹ کو بڑا واضح پیغام دیا ایک دفعہ پھر سے کہ درشت گردوں کے خلاف ریاستی ریٹ تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ان کے پاس نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ درشت گردی سے جو مذاکرات درشت گردوں سے ماضی میں ہوتے رہے اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ ان کی مزید مزید گروہ بندی ہو گئی صف بندی ہو گئی اور وہ پھر سے سامنے آئے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ملک میں دائمی کیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز مستحد ہیں اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پہ انٹلیجنس بیسٹ آپریشنز جاری ہیں یقینی طور پہ یہ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک جو بلوچستان میں ایک بڑا جو ٹیورس تھا وہ ارسٹ ہوا اور اسی طرح پھر جب چیف نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی کہ ہمیں پرانے اور نئے پاکستان کی بحث چھوڑ کے ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہے جو کہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑی بات ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس وسائل اور افرادی قوت ہے اور آرمی چیف نے کہا کہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ منزل کا تعین کرے اور پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بارپور ساتھ دے گی اور جب چیف صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو وہاں جو عراقین اسمبلی تھے انہوں نے ڈسک بجا کے انہوں نے جو عراقین تھے اس کے اندر سیشن کے اندر انہوں نے استقبال کیا اور انہوں نے خوش آمدید کہا تو بہرحال اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے جس کے اندر جو حکومی اسلامتی کے ادارے ہیں کیونکہ وہ ایک طرف دہشتگردی کے چیلنج سے نمٹ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انہوں نے دیکھنا ہے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو موجودہ وقت ہے اس میں جس حد تک پاک فوج اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ سکے گی اتنا پاکستان کے لیے پاکستانی فوج کی ساکھ کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ اس وقت ایک سیاسی گیمہ گیمی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر بلا وجہ کی بلیم گیم ہے اس کے اندر ہمارے ریاستی اداروں کو کا نیوٹرل رہنا اور جو کہ ظاہرہ ان کا کلیم بھی ہے ان کی کوشش بھی ہے ان کی کابش بھی ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں تو وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہنتائی ضروری ہے اپنے محضبان ڈاکٹر رفان کو اجازت دیں کل پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات